ہلو فرین نمشکار ایک بار پھر سے آپ صدی کا سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینلل ساتھ ورن میں ہریالی تیج کا ورد کیسے کیا جاتا ہے کیسے ماتا کی چھوکی لگا جاتی ہے پہلی بار اگر اس ورد کو کر رہے ہیں تو کس طریقے سے آپ کو ورد کرنا ہے اگر آپ بیمار ہیں پریگنٹ ہیں تو کیسے اپنے ورد کو پورا کر سکتی ہیں کیا سواگن مہیلا کے ساتھ ساتھ قواری کنیاں بھی اس ورد کو کر سکتی ہیں یہ سب جانکاری آج کس ویڈیو میں آپ کو دیکھنے کو ملے گی تو چلے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اکھن سو بھاگیے کی پرابتی کے لیے سواگن مہیلایں کئی بار برد اور رکھواس رکھتی ہیں انہی میں سے ایک ہوتا ہے ہریالی تیج کا برد باد برد ماس کے شکل پکش کی ترتی تیتی کو ہرتالی کا تیج کا برد رکھا جاتا ہے سال دوہزار بائیس میں یہ برد تیس اگست دوہزار بائیس کو رکھا جائے گا اس دن سوہاگن مہیلایں پورا دن نرجلہ برد رکھتی ہیں سوہاگن مہیلاوں کے ساتھ ساتھ کواری کرنے آئے بھی اچھا پتی پانے کے لیے بھاگوان شیو جیسا پتی پانے کے لیے اس برد کو کرتی ہیں اس دن یہ برد نرجلہ رکھا جاتا ہے تو اس لیے اگر آپ اس برد کو کر رہے ہیں تو سوچ سمجھ کے برد کو رکھیں کیونکہ یہ برد پھر چھوڑا نہیں جاتا جس طریقے سے کروچھوڑ کا برد رکھا جاتا ہے اسی طریقے سے ہر تالی کا تیج کا برد بھی رکھا جاتا ہے برد کا پارن اگلے دن کیا جاتا ہے تو اس دن آپ کو پورے دن نرجلہ برد ہی رکھا جاتا ہے تو چلی جانتے ہیں کہ آپ کو چوکی کیسے لگانی ہے کس طریقے سے کس کی سامگری کی آپ کو اس میں ضرورت ہوتی ہے ہر تالی کا تیج کی سب سے پہلا ہن کو چوکی لگانی ہوتے ہیں لگڑی کی ایک چوکی بچھا لیجئے اسے گنگا جل سے شد کر لیجئے اس کے اوپر ایک ساپ لال کپڑا بچھانا ہے ان پر شیو پریوار کی مورتی آپ کو اس ثاپت کر لینی ہے ساتھی ساتھ ہاں میٹی سے یا ریت کے بنے ہوئے بھگوان گانیش اور شیو لنگ بھی یہاں پر رکھیں گے چوکی پر کلش کی ستھاپنا ضروری ہوتی ہے چاوال کا ایک استرزل کمل بنانا ہوتا ہے اس پر آپ کو کلش رکھنا ہے کلش آپ تامے کا پیتل کا لیں اسٹیل کا نالیں اس میں سب سے پہلے گنگا جل آپ کو بھرنا ہے اگر آپ کے پاس میں سابوت حلدی ہے تو سابوت حلدی ڈال سکتے ہیں اگر سابوت حلدی نہیں ہے تو پیسی بھی حلدی ڈال سکتے ہیں سپاری ایک سکھا اکشت دھیانک کے چاول ٹوٹے ہوئے نہ ہو اور پھول آپ کو لوٹے میں ڈالنے ہیں یہ سب کے بعد میں آپ کو آم کے پتے لینے ہیں پانچ ساتھ یا نو جتنی بھی آپ کے پاس ہے اتنے آپ آم کے پتے لے سکتے ہیں ہر تالی کا تیج ورت کی پوجہ ویسے تو شام کے سمیں پردوش کال میں کی جاتی ہے لیکن صبح جیسے آپ ڈیلی صبح کی پوجہ کرتے ہیں ویسی ہی آپ کو پوجہ کرنی ہے اور جب آپ پوجہ کریں گے تو تھوڑے سے چاول اور دوب گھاس لے کر کے بھگوان شنکر پاروتی کے سامنے آپ سنکلپ کریں گے ورت کا کہ ہم نے یہ ورت کیا ہے اس منو کامنا کے لیے آج ہر تالی کا تیج ورت ہے آپ نے پتی کی لمبی عمر کے لیے ان کی سکھ سمرتی کے لیے اس ورت کو کر رہے ہیں ورت پورا کرنے کی شکتی ہمیں ماتا پاروتی بھگوان شب پردان کریں اور یہ سنکلپ لینے کے بعد آپ پورا دن ورت رکھ سکتے ہیں اور شام کے سمیں پردوش کال میں آپ اس کی پوجہ کریں گے آم کی پتوں پر آپ کو حلدی اور چندن کا تلک لگا لینا ہے اس کے بعد میں آپ کو ایک دیا لگانا ہے کالش پر آپ ناریل یا دیا رکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو سب چیزوں کی جو آپ نے شیوڑنگ استعاپیت کیا ہے بھگوان گانیش استعاپیت کیا ہے شیو پاروتی کی تصویر رکھی ہے پورے پریوار کے ساتھ میں اس کے جل سے شدی کریں گے اور پھر ماتا پاروتی کو بھگوان شنکر کو گانیش کو سبی کو تھوڑا تھوڑا سا جل ارپیت کریں گے اس کے بعد میں شیوڑنگ پر آپ بھگوان گانیش کو اس کے بعد آپ بھگوان شیو کو تھلک لگائیں گے رولی چندن سے ماتا پاروتی کو ما پاروتی کا شرنگار کریں گے جو بھی شرنگار کا سامان ہوتا ہے سولے شرنگار کا وہ ماتا پاروتی کو سمرپیت کریں گے اور آپ اپنے شردہ نوسار سرنگار کا سمارت سمرپیت کر سکتے ہیں اس میں وسط سروپ ہم ماتا پاربتی کو کلاوہ بھگوان شیو کو جنیو اور گنیش جیو کو جنیو سمرپیت کریں گے ہر تعلی کا تیج کا ورط ماتا پاربتی نے بھگوان شیو کو پانے کے لیے کٹھوڑ تپسیانوں نے جنگل میں کی تھی مہاں پر انہوں نے آنور جل تیار کر ہر تعلی کا تیج کا ورط کیا تھا کٹھوڑ تپسیان سے پرشن ہو کر بھگوان شیو نے ماتا پاربتی کو درشن دیے اور ان کو اپنی پتنی کے روپ میں شویکار کیا تھا تب ہی سے سہاگن مہیلا یا کواری کنیا اپنے پتی اچھا پتی پانے کے لیے اس ہر تعلی کا تیج ورط کو کرتی ہے ماتا پاربتی نے جنگل میں اس ورط کو کیا تھا کٹھوڑ تپسیان سے جنگل میں ان کو سمان ملا دھتورا بھانگ بیل پتر ناریل شمی پتر تو یہ سبھی انہوں نے بھگوان شنکر کو سمرپت کیے تھے تو اس پوجہ میں ہر تعلی کا تیج میں یہی سب سامان بھگوان شنکر کو سمرپت کیا جاتا ہے ہو سکے تو بھگوان شیو کو سفید فول ارپت کیجے ماتا پاربتی کو لارنگ کے فورد سمرپت کیجے اس کے بعد سہاگ کا سولہ سنگھار جو بھی اپنے ماتا پاربتی کو سمرپت کیا ہے اس کو سمرپت کر کے وہیں چوکی پر رکھ دیں گے اس کے بعد میں ایک ناریل اور دکشنہ سمرپت کریں گے اس تیج بھرت میں ہمیں دکشنہ ضرور سمرپت کرنی ہے اور ساتھی ساتھ تین فل ضرور آپ لیں گے کیونکہ یہ بھرت ہر تعلی کا تیج کا ہے تو اسی لئے اس میں تین چیزوں کا ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے شام کے سمیں جب آپ اس بھرت کو کریں گے پردوش کال میں تو اس میں کوئی بھی میٹی چیز ماتا پاربتی کو سمرپت کریں گے جس میں کہ آٹے اور گڑ کی یہ چیز بنی ہوئے ہوتی ہے چاہے تو گلگلے ہوتے ہیں پورے جس کا جاتا ہے پوری ہو یہ آٹے اور گڑ سی کوئی بھی چیز بنا کر یہ ماتا پاربتی کو بھگوان شیف کو سمرپت کی جاتی ہے بھیگے چنے ماتا پاربتی کو سمرپت کے جاتے ہیں تو ایک رات پہلے ہی آپ چنے بھگو کر رگ لیجے اس کے بعد ماتا پاربتی کو سندور تین بار آپ کو لگانا ہے کیونکہ اس بھرت میں ہم ماتا پاربتی سے سوہاگ مانگتے ہیں تو اسی لئے ان کو تین بار ہم ان کی مانگ میں سندور سمرپت کریں گے اور جو بھرت کا پارن ہے وہ آگلے دن کرنا ہے پورے دن آپ کو نرچلا بھرت رکھنا ہے اس کے بعد آپ کو کتھا سننی ہے کتھا سننے کے بعد میں جب آپ کتھا سننیں گے تو اس سمیں آپ کو ہاتھ میں چاول یا چنا لے کر ہی کتھا سننی ہے کوئی بھی دوب گھاس آپ ہاتھ میں لے کر سکتے ہیں کتھا کبھی بھی کھالی نہیں سننی چاہیے اور کتھا سننے کے بعد بھگوان شیف کی آرتی کرنی چاہیے ماتا پاربتی کی آرتی کرنی ہے اور جو بھی پوزہ میں گلتی ہوئی ہے اس کی چھمای آچنا ہم ماتا پاربتی سے بھگوان شیف سے کریں گے اپنی منوں کامنا پون کرنے کے لیے اپنے پتی کی لمبی عمر کی جو کامنا ہے وہ ہم بھگوان شیف سے ماتا پاربتی سے کریں گے بھرت کا پارنے سوبے چھے بجے کے بعد کرنا ہے ماتا کو جو آپ نے سندور سمرپت کیا تھا وہ سندور آپ کو لینا ہے کالے چنے جو ماتا پاربتی کے آپ نے چڑھائے تھے ارپیت کیے تھے ان کو ان کو کھا کر ہی بھرت کھولا جاتا ہے اس کے بعد میں بھگوان گھنے شنکر کی مورتی جو مٹی کی بنائی گئی تھی ان کا وسرزن کرنا ہے وسرزن کے بعد رنگار کا سمان آپ کو کسی بھی پنڈیت کو ضرورت مند کو دان کرنا ہے اس کے بعد آپ کو بھرت کھولنا ہے یدی آپ بیمار ہیں پریگننٹ ہیں تو آپ اس بھرت کو کیسے کر سکتے ہیں دیکھیں ویسے تو جو پریگننٹ ہوتے ہیں تو اس بھرت کو کرنے سے منع کیا جاتا ہے لیکن اگر آپ نے یہ بھرت ایک بار کیا ہے تو اس بھرت کو چھوڑا بھی نہیں جاتا اسی لیے بھرت کرنے سے پہلے ڈوکٹر کی صلح ضرور لیں اگر آپ اپنے بچے کو فیڈ کراتی ہیں یا آپ پریگننٹ ہیں تو آپ کچھ نہ کچھ ہر دو گھنٹے میں کچھ نہ کچھ کھاتے رہیں پل جوس کچھ بھی کھا کر کے آپ اس بھرت کو رکھ سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ اس بھرت کو نرجلہ بھرت رکھیں گے تو یہ آپ کے اور آپ کے بچے دونوں کے لیے نقصان دائف ہو سکتا ہے اگر آپ پریگننٹ ہیں یا بیمار ہیں تو کچھ کھا کر کے اگر آپ اس بھرت کو رکھتے ہیں تو ایسا کرنے سے آپ کو کوئی دوش نہیں لگے گا اب بات کرتے ہیں اگر آپ پہلی بار اس بھرت کو کر رہے ہیں تو یہ بھرت آپ کو کیسے کرنا ہے ویسے تو یہ ورت پہلی بار اپنے مائی کس سے شروع کیا جاتا ہے لیکن اگر آپ مائی کس سے شروع نہیں کر پائیں تو سسرال میں بھی اس ورت کو کر سکتے ہیں پوجہ کی جو سمان ہوتا ہے وہ ویسے مائی کس سے آتا ہے اگر مائی کس سے مل جاتا ہے تو بہت اچھا ہے اگر نہیں آ پا رہا ہے تو آپ خود بھی اس سمان کو لا کر کے پوجہ کر سکتے ہیں ہر تالی کا تیج کا ورت پردوش کال میں کیا جاتا ہے اور پردوش کال کا مورت رہے گا تیس اگت کو سام ساڑھے چھے بجے سے لے کر آٹھ بج کر اکیامل منٹ تک تو اس سمیں آپ اپنے ہر تالی کا تیج برت کی پوجہ بھی دی آرام سے کر سکتے ہیں ہر تالی کا تیج کا برت کتھا کے بنا دھورہ ہوتا ہے تو چلی اب جان لیتے ہیں کہ برت کی کتھا کیا ہے کہتے ہیں ماتا پاربتی نے اپنے پورجنم میں بھگوان شنکر کو پتی کے روپ میں پراب کرنے کے لیے ہمالیہ پر گنگا کے تر پر بچپن میں گھورتب کیا تھا اور جب کئی ورشوں تک انہوں نے کیول ہوا کو گھرہن کر کر ہی یہ برت کو کیا تھا انہوں نے گھور تپسیا کی تھی تب ماتا پاربتی کی یہ حالت دیکھے ان کے پتا بہت دکھی ہوئے اور اسی دوران مہرشی نارات بھگوان وشنکر کی اور سے ماتا پاربتی کے بیوہ کا پرستاو لے کر جب ماں پاربتی کے پتا کی پاس پہنچے تو انہوں نے خوشی خوشی اس بیوہ کو سویکار کر جب ماتا پاربتی کے پتا نے انہیں ان کے بیوہ کی بات بتائی تو ماتا پاربتی بہت دکھی ہوئے اور بہت جوڑ جوڑ سی رہنے لگی جب ایک سکھی کے پوچھنے پر ان کی ماتا نے انہیں بتایا کہ یہ جو کٹھور ورد بھگوان شیو کو پتی کے روپ میں پرابت کرنے کے لیے کر رہی ہیں جبکہ ان کے پتا ان کا بیوہ بھگوان وشنو سی کرنا چاہتے ہیں تب سہلی کی صلحہ پر ماتا پاربتی گھنے ون میں چلی گئی اور وہاں ایک گفہ میں جا کر انہوں نے بھگوان شیو کی آرادنا کی ماتا پاربتی کی اس تپسوی روپ کو نوراتری کے دوران ماتا شیل پتری کی روپ میں جانا جاتا ہے بھادبرت ماس کے شکل پکش کی ترتیت ہی تھی سے ہاست نقشتر میں ماتا پاربتی نے ریت سے شیوڑنگ کا نیرمان کیا اور بھولی نات کی استوثی میں لین ہو کر راتری میں جاگرن کیا تب ماتا کے اس گھٹھور تپسیا سے پریشن ہو کر بھگوان شیو نے انہیں درشن دیئے اور اچھا نوسار ان کو اپنی پتنی کے روپ میں سویکار کیا تب ہی سے یہ مانیتا ہے کہ اس دن جو مہیلائیں ویدھی ویدھان سے اور پون نستہ کے ساتھ میں اس ورد کو کرتی ہیں وہ اپنے من کے انوروپ اپنے پتی کو پرابت کرتی ہیں ساتھ ہی یہ پر دامپتی جیون میں خوشی بنائے رکھتا ہے سو فرنڈ یہ تھی ہر تعلی کا تیز کی سمپونڈ ویدھی کہ اگر آپ پہلی بھار اس ورد کو کر رہے ہیں تو کیسے اس ورد کو کر سکتے ہیں اگر آپ پریگنٹ ہیں تو کیسے اس ورد کو کر سکتے ہیں کیسے آپ کو ماتا کی چوکی لگانی ہے کس کس سامگری کے آپ کو اس میں ضرورت ہوگی کس طریقے سے آپ کو مٹی کے اور ریت کے شیولنگ کا بھی سرجن کرنا ہے تو یہ تھی سمپونڈ جانکاری امید کرتی ہو دیگر جانکاری سے اب آپ ضرور اٹھائیں گے ویڈیو گر پسند آئے تو فرن فیملی کے ساتھ میں لائک شیئر ضرور کریں چلیے ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئی جانکاری کے ساتھ تب تک کے لئے اوم نامس چیوائے جائمات عدی